اتنے لوگوں کے بیچ میں اگر بہتن نفوس و قدس ہوا دکھ کے کھڑے ہوں پانی بن کھانا بن پینہ بن سب کس بن اس میں بچے پیاسے بھی ہیں اس کے باوجود کلوارے چل رہی ہو کہ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ آج ہی ایمان حسید کی ہے کہ وہی ہے ارے بولو دور سے پسیلی کا مجھا حیامت کرو سنا ایمانداری سے بتانا یہاں پر اگر ایک طرف دس ہوتے ہیں مارا ماری کرنے کے لیے تو ایدھر سے بھی دس ہوتے ہیں ایدھر سے بیس تو ایدھر سے بھی بیس مگر یہاں پر ایک دم انداز کیا لگ ہے ایک طرف بہتر اور ایک طرف بابیس ہزار لشکر زرار اور اتنے بڑے بڑے پہلوان کہ آقیلا ہی بابیس بہتر کے پر بھاری پر گائے مگر نہیں نہیں جانتے ہو حضرت علی اکبر کی جوانی کیسی جوانی ہے وہ علی اکبر یہ ایک بار کلوان لہراتے تو بابیس ہزار تو کیا بہتر ہزار بھی آ جاتے تو کم پر گاتے علی اکبر کے لیے میرے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والدے بزرگوار میرے امام امام علی مقام کہ قدموں پہ آکے گرتے ہیں اے میرے اپا جان سب تو ہمارے خیمے کے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے چلے گئے ایک ایک کر کے چلے گئے اببا سے علم بردار جن کے ہاتھ میں اسلام کے علم تھا وہ بھی چلے گئے اپنی بحضو کو کٹنا دیئے وہ خون جو ہمارے طرف سے آیا وہ بھی شہید ہو گیا خدت وحیبِ قلبی وہ بھی شہید ہو گئے تمام لوگ تو چلے گئے اے میرے اببا جان مجھے بھی اجازت دے دے میں بھی چلے جاؤ رن پر اور اپنے گردن کو کٹوا دوں میں بھی ان شالیوں کو فنار کروں میرے امام اپنے بیٹے کو کیسی اجازت دے 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 وہ بیتا بیتا ہوتا ہو باپ نے کہا اے بے نال تم ہی تو میرے چراہ ہو مجھ جاؤ یہاں سے کہا نہیں میرے امام نے کہا میں چلا جاتا ہو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں یہ لوگ میرے خون کے لیے بیتا وہ دو چہر ہے مجھے چانے دو علی ازگرنے کا ہاتھ با نہیں بیتا ہوتا ہوا باپ بھلا کیسے چلا جائے ایسا ہو نہیں سکتا مجھے اجازت مرحمت فرمائیے میرے علی اکبر کو اجازت ملتی ہے اللہ اکبر علی اکبر کے سر پر وہ نورانی تاد رکھا جاتا ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں بھالے کو لیا جاتا ہے گوڑے پہ سوار کرنے سے پہلے ان پردانشین خواتین چاہتر مار پہنے موجود ہیں وہاں جا کر کے ملتے ہیں سب کو سلام عرض کرتے ہیں اور اپنے اپنے چان سے کہتے ہیں اے میرے والدے بزرگوار آپ اجازت مرحمت فرمائیے میں میدان رنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں امام گڑھا بنا کر اپنے نور نظر کو صدا کر اچھے طرح سے تیار کر کر کے گھوڑے پہ سوار کر دیتے ہیں امام علی پر گولے کے پر تیار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سینہ پیٹو کچھ لوگ کہتے ہیں دھول بجاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں ماتم کرو اے نادانو ماتم کس بات کی کرو گے کیا تمہارے گھر میں نیت ہو گئی ہے کیا تمہارے گھر میں آفت آ گئی ہے نہیں نہیں ہم ماتم کرنے نہیں آئے امام حسین کی جیت کی خوشی میں آج ہم یہاں چشن منانے کے لیے آئے امام حسین کی ہار نہیں ہوئی بلکہ کربلا کے میدان میں میرے امام کی جیت ہوئی ہے اگر جیت نہیں ہوتی تو آج سال و سال کا عرصہ گزر گیا امام حسین کی محفل منقب ہوتی ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہیں پر یزی کی بھی محفل منقب ہو رہی ہے کیا یزی کے نام پہ کوئی ناک پڑھتا ہے کیا کوئی منقبت پڑھ رہا ہے کیا اس کا نام سننا میں گوانا رہی کرتے کل حسین ہمارے بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے تا قیامت تک ہمارے بھی زندہ رہی کہدو سبحان اللہ علی اکبر اللہ کو اکبر میدان جنگ میں پہنچے وہ نورانی چہرہ وہ خوبصورت چہرہ کہ چاند بھی علی اکبر کو دیکھ کر شرما جائے کہو سبحان اللہ چاند بھی دیکھ کر شرما جائے وہ نورانی چہرہ جب میری علی اکبر میری امام دیکھتے تو بلائیں لے لیا کرتے تھے بی بی شکینہ شہربانوں زینب علی کو علی اکبر کو دیکھتے تو خوشی کے مارے جھن جایا کرتی تھی مگر وہی علی اکبر آج میدان جنگ میں ہے میدان کازار میں ہے وہی علی اکبر ایک ہاتھ میں تنوان لیے کھڑے ہیں گھرے تو سوال اے علی اکبر کیا کرنے جا رہے ہیں آپ علی اکبر جواب دے رہے ہیں اے نبی کے امتیوں شروع آج دین اسلام کو بچانا ہو دین اسلام کے باری دین کو بٹانے کے لئے دلوہ ہوئے ہیں وہ نبی جس کے ہاتھ پر دین اسلام ہے اور اسی کا نوازہ جس کو رب کائنات کے حبیب دین کی امانتی ہے اور اس امین کے ساتھ لوگ گلداری کرنے پر دلوہ ہوئے ہیں آج علی اکبر اپنے شباہ پر ہیں چہرہ چمک رہا ہے چہرہ چمک رہا ہے دھوب اپنی تیز اپنی شباہ پر ہے گرمی کا معزم ہے چتیل میدان ہے چاروں طرف سنا کا چھایا ہوا ہے آسمان خانوش ہے زمین خانوش ہے آج درخ بھی خانوش ہے نہ ہی کوئی ہوا چل رہی ہوتی ہے چاروں طرف سکون چھایا ہوا ہے اب کربلا کے میدان میں اس یزیدیوں کے سامنے میرے امان کا دل لاد رہا تیار ہو چکے ہیں لگنے کے لیے اللہ اکبر وہ کتنا بڑا برد بخت ہوگا اس کا دل کتنا ہی سخت ہوگا میرے علی اکبر کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے تیار ہو گیا علی کو قتلی علی ازکر کو علی اکبر کو قتلی کرنے کے لئے تیار ہو گیا اللہ اکبر میرے علی اکبر جب میدانیں چند میں پہنچے تو لڑکار کے کہا ارے نہ ہنجارو ارے نابکارو کم بختو نالائکو تمہیں نے تو نبی کا کلمہ پڑھا تھا نا تو ہی تو نبی کا کلمہ پڑھا تھا نا اور تو ہی کہتا تھا کہ میں نبی کا ماننے والا ہوں جب تو نبی کا ماننے والا تو فیل یہ کیسا ہو کیسے ہو گیا کہ تم امام حسین کو شہید کرنے پر تمہیں ہوئے ہو تم امام عالی اکبر کو شہید کرنے پر تمہیں ہوئے ہو خاندارے اہلے بیٹ کو تم شہید کر چکے ہو ارے ناپکارو عدیمی وقت ہے صدر لاؤ کسی نے آواز دی نئی نئی تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ اکبر اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ علی اکبر کوئی ایرو گیرو نقص نہیں ہے علی اکبر حضرت علی کا شیر ہے حضرت علی اکبر ایمان حسین کا شیر ہے علی اکبر ایسا علی اکبر جن کی تلوہ جب چلنے لگتی ہے وہ کفر میں زلزلہ برتا ہوتا ہے جب علی اکبر کی تلوہ چلتی ہے تو کفر میں کہر بن کر کے وہ تلوہ پرسی ہے اللہ وہ اکبر سے پتا رہی تھا میرے علی اکبر خوش جاتے ہوں یعظیمیوں کے پیچھ میں اور ایسی تلوہ چلتی ہے وہ تلوہ جب چمک ہوتی ہے اور تلوہ چلنے لگتی ہے ایسی چلتی ہے وہ تلوہ کہ لوگ جہنم چلے جا رہے ہیں کیلے اور کاجرہ مولی کے طرح میرے علی اکبر کاتے چلے جا رہے ہیں ایک ایک اکر کو کات رہے ہیں اور مصل چہنم کے چلے جا رہے ہیں اللہ وہ اکبر وہ علی اکبر کی تلوہ چلی جا رہی ہے اتنی چل رہی ہے اتنی چمک رہی ہے کہ لوگ کھیرے اور کاجر کی طرح کٹ 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 کے گر رہے ہیں اور ایسا وقت آتا ہے کہ چاروں طرف سے میرے علی اکبر کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور حملے ہونے کے بعد میرے علی اکبر تین گھوڑے پر سے بیچے آ جاتے ہیں اور الاتش الاتش کی آواز بلند کرتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے مجھے پیاس لگی ہے اگر علی اکبر کو ایک گھنپانے من گیا ہوتا تو اللہ اکبر میرے انجل پر بیان کرماتے ہیں جتنے بھی یزین جہنمی تھے میں سب کو وزن جہنم کر دیا ہوتا آخرکار میرے علی اکبر کو شہید کر دیا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحُرَاجَونَ میرے پاس حق نہیں ہے میں تو تفصیل گفتگو بیان کرتا اس لیے کہ اثر سے پہلے اپنی تخریر کو ختم کرنا بھی ہے اور بہت سارے پرورام دیا الحمدللہ اس لیے میں آگے تفصیل گفتگو نہیں کر سکتا میرے عجیز دوستو کربلا کا منظر ہمیں یہ ترس دیتا ہے کربلا کا منظر ہمیں یہ تیغام دی رہا ہے کربلا کی وہ واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اے مسلمان مومن مسلمانوں اے نبی کے وفادارے اے نبی کے کلمہ پرنے والے اے امام حسین کے عاشقوں اے امام حسین کے چاہنے والے اے علی کے وفادارے اے فاطمہ کے ماننے والے سنو سنو کربلا کا یہ واقعات میں تیغام دیتا ہے مصیبت آئے تو آئے پریشانی آئے تو آئے دشمن سامنے ہو تو ہونے دو دلوار والے سامنے ہو تو ہونے دو کوئی بھی ہو تمہارے سامنے اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز پر لینا وقت پر نماز پر لینا مصیبت آتی ہو تو آنے دو وقت پر نماز پر لینا تمہارے گھر میں پریشانی ہو تو ہونے دو نماز پر لینا تمہارے گھر میں کھانے کیلئے پریشانی ہو وقت پر نماز پر لینا کربلا سے ہمیں یہ تیغام ملتا ہے میرے امام نے کہا ہے کہ اگر تمہیں پریشانی آئے تو نماز پر لینا بلائے آئے تو نماز پر لینا اور مصیبت آئے تو رات کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کر لینا میرے امام امام علی مقام کے سنت لی ادا ہو جائے گی رات کی تنہائی تھی نامحرم الحرام کا دن گزر چکا تھا جس معرم الحرام کی شبلت کی تھی رات کٹ نہیں رہی تھی رات گزر نہیں رہی تھی میرے امام پیچے لو بے قرار تھے بہن زینب نے کہا اے بھائی پریشان کیوں ہو بہن کہتی ہے اے بھائی ایدر اگر کیوں پہل نہیں ہو بہن زینب نے کہا اے بھائی بیٹھ جاؤ میرے امام نے کہا اے بہن نید نہیں آتی اے بہن سو تو کیسے سو اے بہن چین کی نید کیسے لے سکتا ہو میرے لوگ شہید ہو گئے پہلے بیٹ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں اللہ وقت اے بہن سو تو کیسے سو میرے امام نے کہا اے بہن سلو مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے پریشانی تو بہت ہے چلو دور بھائی بہن مل کر قرآن پاک کی تلاوت کا میاں کرتے ہیں قرآن بھی پڑھتے جائیں گے رات بھی گزرتی جائے گی قرآن کی تلاوت بھی ہوگی رات بھی گزرتی جائے گی اے میرے دوستو آپ کے گھر میں آتھا بیٹا بیمار پڑھتا ہے تو یہاں دورتے ہو وہاں دورتے ہو داختروں کے پاس جاتے ہو طبیبوں کے پاس جاتے ہو مگر کرملا کے میدان میں نہ ہی کوئی داختر ہے نہ ہی کوئی طبیل ہے نہ ہی کوئی حاکیم ہے نہ ہی کوئی حکیم ہے کوئی بھی رہی میرے امام تنہ تنہا ہے سب وہ کو اٹھا اٹھا کر لارہے ہیں وہ میرے امام بتائیے اگر آپ کے گھر میں کسی کو زخم کیا جاتا ہے تو ماں الگ سے روتی ہے باپ الگ سے روتا ہے بلک بیٹا الگ سے روتے ہیں سب بلک بلک کے روتے ہیں قربلا کے میدان میں علی اکبر کو شہید کر دیا گیا کلی امام حسین اٹھا کر لارہے ہیں پلی ازگر کو شہید کرنے والے ہیں حضرت عباسی علم بردار کو شہید کر دیا گیا میرے امام اٹھا کے لارہے ہیں اس طرح سے پریشانی ہے ایسے وقت میں راہ کی تنہائی میں اگر کچھ کام ہو رہا ہے تو میرے امام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں سکون سے قرآن پر رہے ہیں اے بہن زینب تم بھی قرآن پر ہو میں بھی قرآن پر ہو پڑتے پڑتے وقت گزر جائے گا شبوں نمو بار ہو جائے گی بلا سے ہمیں یہ تیغہ ملا ہے کہ مصیبت آئے تو آنے دو پریشانی آتی ہے تو آنے دو بلائے آتی ہے تو آنے دو وقت آ جائے تو نماز پر ہو تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی با آخر کالانہ الحمدللہ رب العالمین مستقللہ ربی مینکلے زنگو رات بلے اب آدھر آپ کے سامنے